اب اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی سبزی بنی ہے جو آپ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو وہ سبزی بھی آپ فٹا فٹ کھا جائیں گے بڑے ہی شوق کے ساتھ کس طرح کیونکہ آج بننے والی ہے وہ چٹنی جو کہ ہر سبزی کو لگا دے گی چار چاند اس چٹنی کے ساتھ جب آپ سبزی کھائیں گے تو اس کا لفت ہو جائے گا دو بالا اور وہ سبزی بھی آپ دل لگا کر کھا پائیں گے تو چلیے چٹنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چٹنی بنانے کے لئے سب سے پہلے کیری درکار ہوگی تو دو عدد میں نے کیریہ لے لی ہیں آج کل بہت اچھی سی کیری آئی ہوئی ہے اور یہ جو کیری آج کل آئی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی کچھی پکی ہوتی ہے یعنی کے اندر سے دیکھیں اس طرح کی ہلکی ہلکی سی پیلی ہو رہی ہوتی ہے کہیں سے بائٹ ہوتی ہے تو یہ کیری اس چٹنی کے لئے بیسٹ ہے تو اس طرح کی آپ نے دو کیریہ لینی ہے اور ان کو چھیلنے کے بعد انہیں پسز میں کٹ کر لینا ہے اور یہ چٹنی اتنی مزیدار ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی بنا ہوا نہیں ہے تو بلکل بے فکر ہو جائیں اس چٹنی سے آپ روٹی منٹوں میں کھا جائیں گے اور کھا کے آپ کو مزہ آ جائے گا گرمیوں کی خاص یہ ریسپی ہے تو یہاں پر میں اس کو کٹ کر لوں گی کیریہ کٹ ہو چکی ہیں اب لنگی میں ایک مکسنگ جار آپ چاہیں تو اسے جنڈی کنڈے میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ایزی طریقہ ہے ہم نے اس کو مکسنگ جار میں ڈالنا ہے کیریوں کو اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے آدھی پیاز ہمیں چاہیے ہوگی اگر بڑی لے رہے ہیں تو آدھی اور چھوٹی ہے تو پھر ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں دو لیسن کے جوے ہیں دو ہری مرچے ہیں ساتھی پودینہ ہے پودینے کی چند پتیاں ڈالیں گی بہت زیادہ پودینے کا استعمال نہیں کرنا جتنی کونٹیٹی آپ کو بتائی ہے اتنی ہی یوز کیجئے گا آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے چوتھائی کھانے کا چمچ ریڈ چلی پاودر ہے زیرا پاودر ہے چوتھائی کھانے کا چمچ کیونکہ یہ چمچ بڑا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی چینی جو کہ اس کے ذائقے کو اور مزے کا کر دے گی تین کھانے کے چمچ ہم اس میں چینی ڈالیں گے اس سے ہماری چھٹنی ہے وہ کھٹی میٹی بنے گی بہت ہی مزے دار ہوگی تو اب اس کے اندر میں پانی شامل کروں گی میں نے تقریباً چھٹھائی کا پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں اسے گرائنڈ کر لیتی ہوں تو بہت ہی آسانی سے دیکھیں یہ ہماری چٹنی جو ہے گرائنڈ ہو چکی ہے اور بہت اچھی سی گرائنڈ ہوئی ہے بہت آسانی سے دو منٹ میں چٹنی بن جاتی ہے کلر کتنا پیار آیا ہے تو چلیے اس کو پیالی میں نکال لیتے ہیں تو یہ چٹنی آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن تک چٹنی آپ کی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے بہت یونیک سی ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائی کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولا کریں تاکہ اس طرح مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اس چٹنی کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیسی لگیا آپ کو میری آج کی یونیک ریسپی ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ